اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج اس ملک کے لئے بہت اہم دن آج ہی کے دن آئینہ ہند کی یعنی سمیدان کو 26 نومبر 1949 کو منظور کیا گیا تھا تو 26 جنوری 1950 کو نافیز بھی کیا گیا پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی سمیدان یعنی آئینہ ہند کی قسم کھا کر سنسد تو بن جاتے ہیں پر ہندو تو آدھی ایجنڈے پر عمل کرنے لگتے ہیں یہاں تک وزیراعظم بھی اسی سمیدان کی قسم کھا کر اسی سمیدان کی دعائی تو دیتے ہیں پر رامندر کے شلان نیاس میں آر ایس ایس کے موہن بھاگوت کے ساتھ بیٹھ کر اسی سمیدان کو پامال بھی کر دیتے ہیں اسی طرح سینکڑوں مثالیں دی جا سکتے ہیں جہاں پر سمیدان آئینہ ہند کو پسے پشت ڈال کر اور کیسے اس کا مزاق اڑائی جاتا ہے آج سمیدان کو منظور اور نافیز کیے بہتر سال ہوئے پر کیا ملک آئین محفوظ ہے کیا اسے تبدیل کرنے کی کوشش بلا خوف نہیں کیا جارہا تمام سوالات کے جواب تلاشنا بہت ہی مشکل کام نہیں ہے بابری مزید کی شہدت بھی اسی سمیدان کی اہمیت کو تار تار کرنے کی دلیل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور مزید یہ ہے کہ بابری مزید کی شہدت کے مجرموں کو بائزت بری کرنا ہے بھارک کے سمیدان آئین ہند میں پہلے سیکلور لبز نہیں تھا اسی طرح سوشیلسٹ بھی نہیں تھا جسے بعد میں جوڑ دیا گیا لیکن جس آئین ہند کو منظوری 26 نومبر 1949 کو دی گئی تھی اس کی روح میں یہ دونوں لبز تھے لیکن آج موڈی حکومت میں جو دو طاقتیں نمودار ہوئی ہے انہیں ان دونوں لبزوں سے بہت زیادہ چیڑ ہے آئین اور تمہید جسے ہندو تو آدی پارلمینٹ کے میمبر تو بن جاتے ہیں وہ عیسائین کے بنیادی روح سے ناراض ہیں وے آزادی کے امرت مہتصف اور بھارت سیکلور کیوں آئے کا سوال پوچھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھارت تو ایک ہندو راشتر ہے فلال اگہشیت ہے ان کے ابھی اعلان نہیں ہوا ہے اور جلد اس کا اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دو لبز تکلیف دے ہیں سماجواد اور دھرمنیر پیکشتہ آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں مسلم بادشاہوں نے ظلم کی داستان رکم کی ہے اور ہندو بادشاہ تو فراغ دیل تھے اور سبھی مذہب کو فراغ دیلی سے قبول بھی کرتے تھے لیکن مسلم اور مغل بادشاہوں نے یہاں کی تہذیب کو مسمار کر دیا لہٰذا سیکیولر لبز کو ہی ہٹا دینا چاہیے اور اسی طرح اس ملک کے سویدان کو ہی بدل دینا چاہیے اگر ایک طرح سے ناموں کو تبدیل کرنے کی جو تحریک موجودہ حکومت کی جانب سے چھیڑی جا رہی ہے بھلے ہی ظاہر میں مغلوں کی غلامیاں مسلم بادشاہوں سے نفرت کا مزارہ کر رہے ہو لیکن اس ملک کے آئین کو ہی بدلنے کی طرف قدم کہا جا سکتا ہے اب تو کچھ لوگ چھپ کر اور کچھ لوگ کھل کر سبھیدان کے بدلنے کی مانگ کرتے آ رہے ہیں کیا سنسط کے بغل میں سبھیدان کو جلانا آخر کیا پیغام دیتا ہے اس سبھیدان سے دوسری طاقت جو خطرہ بن کر ابر رہی ہے وہ ہے لبرلائزیشن اور گلوبالائزیشن آزادی کے نام پر ہریانت اور فہش کاموں کو عام کر دیا جائے تو دوسری طرف سرمایہ داروں کے ہاتھ و غریب کسان مزدوروں کو غلام بنا دیا جائے اور یہ تیزی سے ہو رہا ہے ستر سالوں میں جتنا کمایا تھا اسے محض کچھ ہی سالوں میں راشترواد کے نام پر بیج دیا گیا اور عوام خاموش تماشائی سے راشتر ہٹ نے سمجھ کر خاموش بیٹ گئی ہے بڑے افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارک میں سرمایہ داروں اور اکثریت طبقوں میں زبردست اتحاد ہو چکا ہے آئین اور ملک سے سیکولارزم اور اکثریت طبقی کی روح کو ختم کر ایک اکثریت طبقی کے مذہبی جذبات کو مذہبی شخلق کی حکومت لانا چاہتے ہیں انیس سو بیانوں میں آئین نے ہند کو سب سے زبردست جھٹکا لگا اور وہے لاکھوکار سے اکو نے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں یعنی بھارت میں بابری مسجد کو شہید کر دیا موڈی سرکار اختدار میں آنے کے بعد سماج دو طبقوں میں بڑھ گیا ہے ایک جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر کی ویچار دھارا اور ان کے سمویدان پر عمل کرنے والا تو دوسری طرف سمویدان ویرو دی لیکن یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ کچھ رکاوٹ سمویدان کے بدلنے والے گیروہ کے سامنے ہے کبھی انارچی کبھی کسان اندولن تو کبھی کورونا کی شکل میں انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب تو کسان اندولن کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ایک طرح سے سمویدان کی جیت ہی کہہ سکتے ہیں گاندی کی جگہ گوڑ سے زندوات تو کہتے ہیں پر ان کی مجبوری بھی ہے کہ گاندی جی کے مزار پر فول مالائیں چڑھائی بھی جاتی ہیں آزادی کی جنگ کا ہی انکار کرنا ہی سیکھی کڑی ہے تبھی تو کنگنا راناو جیسی گھٹیا فلمی آدھا کارا جو چاہے بیان دیتے ہوئے آزادی کو بھیگ گیتی ہے تبھی تو سمویدان آئینے ہند کو بچانے میں عدالت میڈیا کانون ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے کسی کو کبھی بھی کوئی بھی مذہب کے نام پر سڑک پر جان سے مار دیتا ہے سڑکوں پر تلواروں کو لہراتے ہوئے جائے شریر رام کے نعرے لگا جاتے ہیں اور کھاکی وردی اختدار کے دباؤں میں کچھ نہیں کر پاتی وہی خاموش چار دیواری میں عیسائی عبادت بھی کرتے ہیں تو انہیں بلا کر دھمکایا جاتا ہے کہ آپ عبادت یعنی پریئر نہ کریں اسی سے سمویدان کی قیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اکثریت ہندو توادی اور سرمایہ دار امیروں کا اس قدر قبضہ سمویدان پر ہو چکا ہے کہ تقریباً قدم آئینے ہند کی روح کے خلاف اٹھائی جا رہے ہیں سی اے اے ای نار سی لہو جہا ٹریپل طلاق مذہب تبدیلی قانون کو زبردستی منظور کر سمویدان کو سیدھا پامال کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اقلیتوں اور سبتہ کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر یو اے پی اے دیش درود جیشی دفائیں لگا کر من مانی کر قانون اور انسانی حقوق کا مزاک اڑایا جا رہا ہے احتجاج آندولن سمویدان کی روح ہے لوگ کنطر کی طاقت ہے لیکن جو بھی سرکار کے خلاف احتجاج کر آواز بلند کرتا ہے تو اسے خلیصتانی پاکستانی کہہ کر دیش ویرودی ثابت کرینے کو چل دیا جاتا ہے حال ہی میں ہدر آباد میں قومی سلامتی کے مشیر عجد دوال نے جو کہا سوچنے کے قابل ہے انہوں نے تریہتر وی آئی پی ایس پاسنگ آؤٹ بیچ کو محاطب ہوتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہیں جن کی نئی سرادے سیویل سوسائٹی ہے آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے لہٰذا آج کے 26 نومبر یو میں آئین کے موقعے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے سب ویدان کو ماننے والوں کو سب ویدان بچانے کی کوشش کرنے پڑی گی آئیے دیکھتے ہیں آج اسی پر ایک رپورٹ خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد نوز شکریہ نافیز آج اسی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر گارڈن میں مختلف تنظیموں کے افراد یہاں جمع ہیں کیونکہ 26 نومبر سب ہی جانتے ہیں کہ آج کے دین سب ویدان بناتا لیازہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت مکتی مورچہ کے کنوینر اڈوکیٹ سامرے کر صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم سر جس طرح سے سب ویدان بچانے کی بات کہیں جاتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو سب ویدان کو جلانے والے ہی سب ویدان بچانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کے اندر سب ویدان کا وہ آویرنس نہیں ہے بیداری نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر کسی کو بھی خریدا جاتا ہے ووٹ کی شکل میں ہو یمیلے یمپی بعض لوگ باز لوگ کہتے ہیں کہ ایوی ایم مشین میں ٹیمپرنگ ہوتا ہے تو اگر نئی بھی ہوتا ہے تو جب جیت کراتا ہے تو اس کو بھی پارٹی میں خرید کر لیا جاتا ہے تو اس طرح سے سب ویدان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے اب تو پارلمنٹ میں بھی گوڑ سے زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں تو اس پر آپ کہیں ساتھیوں سب ویدان کی حفاظت یہ بہت بڑا سب ویدان کی حفاظت کرنا ہے تو سب ویدان نے جو کچھ دیا ہے بابا صاحب جنہیں ہمیں وہ ہم کو پہلے معلومات کر لینی چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ سب ویدان نے ہم کو کیا کیا پردان کیا ہے ایک تھوڑا الگ بھاشا میں بولوں گا یہ جو منووادی لوگ ہے وہ انہوں نے پوران لکھا پوران میں انہوں نے ایک سو دیڑ سو راکشس ان کی نرمیتی کی ہے اور کیسے الگ الگ دیووں نے ان راکشس ان کو مارا کتنا اچھا سماج پہ کام کیا ایسا دکھانے کی کوشش کیا لیکن راکشس شبد کا مطلب جو رکشہ کرتا ہے دوسروں کی اسے رکشس کہتے ہیں رکشس انہیں سنگھ والا بڑے دات والا وہ رکشس نہیں رکشس تو اصل میں منووادی ہے لیکن وہ جو سماج کی رکشہ کرتا تھا اسے انہوں نے رکشس بولا اور اگر انہوں نے بولا ہے تو ٹھیک ہے چلو ہم رکشس ہے لیکن ہم نے دیکھا مہی شاہ سور نام کا بہت بڑا رکشس تھا جس کی مہسور میں بہت بڑی بہت بڑا پتلا ہے بہت بڑی سٹوری ہے ایسے سب باتیں پران کتھا جس کو بولتے ہیں پران اتلیو آنگی پران اتلیو مراتھی میں بولتے ہیں ایسا ہے وہ وہ سب کالپنک کتھائیں ہیں پھر بھی اس کو ہی بیس مان کے چلتے ہیں اور رکشس کے بارے میں بولتے ہیں تو آج تک سمسار میں سب سے بڑا رکشس اگر کوئی ہے تو وہ ہے بابا صاحب آمیڑ کر جائے کیونکہ اتنے رکشس انہیں بہت سارے دیووں کو مارا سب کو مارا لیکن بابا صاحب نے ایک ہی جھٹکے میں سب دیووں کو مارا سب منو آدیوں کو سلا دیا انہوں نے اور اس میں جب تب کے جو منو آدیا تب کے اصل میں جو رکشس تھے ان کو بڑا سوال پڑا ان کے اوپر تو انہوں نے ایک دوسرے اپنے ساتھی کو پوچھا جس کا نام گاندھی تھا کہا رہے یہ بابا صاحب نے تو ہمارا پورا بندوبستی کیا ہے ابھی اور یہ شدروں کو اور آتی شدروں کو اوپر نکالنے کا بڑا پروگرام ہی بنایا ہے کیا کرے تب گاندھی نے اس انسان کو بولا کہ تو راجہ ہے تیرے ہاتھ میں ستہ ہے جتنی چاہیے اتنے ہی لگا دے باکی کے ردی اور آج تک ہمارے ماننی وامن میشرام جی صاحب بولتے ہیں کہ not even 10% of constitution is applied to the nation عمل ہی نہیں کرے اور عمل کرنا ہے تو آپ کو first tender سے لے کے جب تک schooling نہیں ہوتا تب تک ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے ایک سبجیکٹ پڑھانا چاہیے سال مکشالہ میں constitution کیا ہے ہمارے حق عدیقار کیا ہے بابا صاحب نے ہمارے لئے کیا 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 ہے یہ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم لوگ بھی اس کی سورکشن نہیں کر پائیں لیکن بھارت کا سبجان اتنا کمزور نہیں ہے جو کوئی بھی آئے اور بولے کہ اس کو ہم نشٹ کریں گے اس کو جلا دیں گے اس کو اٹھا کے فکیں گے possible نہیں لیکن کانون تو بدلائی جارہے نا سر کانون کو بدل نا ایک طرح سبجان کو بدلنے کی طرح ہے کانون بدلے جاتے ہیں کانون آلگ آلگ ہوتے ہیں پریستی تک آنو سر اس میں بدل آلانے کی ضرور راتی بھی ہوتی پریستی جو بنائی جاری ہے منوع آدیوں کی جانب سے بچاؤ کیا یہ تو ہے نا یہ سنمان تو ملے گا میں ایسے نہیں کہتا کہ جا کے آتما دکھرو اور اسے بولو میں نے قربانی دی یہ قربانی نہیں ہے قربانی کا مطلب ہے سارے مانو سماج کے لئے منوش سماج کے لئے کچھ تو اچھا ہو اس کے لئے اٹھاؤ گرے جس طرح سے ایک مذہب کو ایک دھرم کو اگر سیدھے کہا جائے تو مسلمانوں کی ایردی ایردی داش کی سیاست چل رہی سر ستہ سوال کرو تو دیش دروہ ہی کہا جاتا ہے تو یہ سماج کو جب ایک طرف کرنی کی کوشش کی جاری ہے تو سکیلر لوگ ہیں اپنے آپ کو سکیلر وہ کھول کر نہیں آرے اور بار بار جو ہے فیسس طاقت ہی اختدار میں آرہی شروع میں آپ نے دیکھا جتنے بھی بڑے سکیلر تھے وہ آج تک جیل میں سڑ رہے یہ منوم عدیوں کا کاریہ ہے یہ کرتے ہیں اسی لئے لوگ ڈرتے ہیں لیکن ڈر کے کیا ملے گا جانا ہے یہاں سے آج نہیں تو کل تو جانا ہی ہر ایک کو جانا ہے جو اس سوصار میں آیا ہے وہ ایک دن جائے گا اب ہمارے بہت سارے ساتھی چلے گئے بہت سارے دوست چلے گئے کچھ کچھ دوست ہمارے ہارٹ اٹیک سے چلے گئے تو کیا ان کو معلوم تھا وہ جانے والے ہے نہیں چلے گئے اچانک یقا یک چلے گئے راکشت کا پورا تفصیل بیان کی آپ کو اس حساب سے ہندو یروتی کہا جائے سر آپ نے تو دیوی دوتا کو بھی راکشت کیس ملا لیا پہلے پہلے ہندو کیا یہ شبد کہا سے آیا کوئی بھی مجھے ہندو آکے بولے کہ یہ شبد بھگوات گیتہ میں ہے میں نے بھگوات گیتہ پھوری طرح سے بائی ہارٹ کی تھی کچھ زمانے میں سری مد بھاگوات میں ہے وید شاستر میں ہے پورانوں میں ہے کس میں ہندو کا شبد ہی نہیں ہے تو ہندو شبد آیا کہا سے یہ شبد پارسی لوگوں کا ہے پارسی پرسی ڈکشنری میں یہ شبد آپ کو ملتا ہے اور ایک ہی ڈکشنری ہمارے دیش میں پرسی کلکتہ میں آپ جا کے دیکھ کے اپنی خاتری کر لے سکتے ہیں ہندو کے ہرا ہوا آدمی ایسے سب جسے ہم گالی گلوچ کہتے ہیں ایسے شبد ہندو کے سامنے لکھے گیا اور یہ حقیقت ہے ہزاروں سال سے پرسی ڈکشنری ہے پرسی لینگویج ہے اس میں آتا ہے یہ اور جب مونگل یہاں پہ آئے آپ یہ ہمارے دیش کا کوئی مسلمان مونگل نہیں ہے مونگل نہیں ہے آپ مسلمان ہو دھرم سے لیکن آپ لوگ ہمارے خود کے بھائیو ہمارے خون کے بھائیو س 2009 میں DNA ٹیس کے ریپورٹ سارے سامسار کے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دیش میں سیوائے برامن چھتریے اور وائش ہے یہ جو ہمارے دیش میں پندرہ پرتیشت لوگ ہے صرف ان کا خون الگ ہے باقی کے لوگوں سے مسلمان ہو کریشن ہو یا مراتا ہو یعنی OBC OBC میں یادو آتے ہیں پٹیل آتے ہیں مراتا آتے ہیں دکشن کے بہت ساری جاتیاں آتی ہے یہ OBC ہو یا تین کٹیگری سے میچ نہیں ہوتا اور کھام کھام یہ لوگ مرات ہوں کو ہمیشہ بولتے کہ تم ہی چھتری آئے تم ہی کھا گھور تا چھتی پوڑے کڑا مارت ہے مسلمان آنا ایسے بھڑکاوے دیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ فس کے ایسا کرتے بھی ہیں میں نہیں کرتے آئیسا نہیں بولتا کرتے بھی ہے لیکن یہ گلت پیمی ہے یہ بڑے گھور اندکار میں گئے لوگ ہیں سب جو جات پات کو مان کے ایسا کرتے ہیں پربودن ہونا چاہیے جیسا کی بڑے بڑے لوگوں نے پربودن کیا پہلے مہاتمہ پھولے جی شروعات شاہو مہارج نے ہاتھ میں لی مشات اس کے بعد بابا صاحب امبیڑ کرنے لی اور بہت سارے نام ہے جنہوں نے یہ پربودن کا کاریے کیا ابھی ابھی کے زمانے کے اپنے ادھو جی ٹھاکرے ہے چیپ مینیسٹر ان کے پیتا جی پیتا جی پربودن کار ٹھاکرے بہت بڑے پربودن کار تھے تو جب وہ پربودن کرتے جاتے تے ہر گاؤ میں تو کچھ ان کے ساتھی لوگ آتے تھے اور ان کو بولتے تھے سائب برامنا شویا کار گھلتا آرے می گھلنا تو پھر برامن چانگلے آستا کیوں کائی برامن چانگلے آستا تو بہ بولتے تے چانگلہ برامن آئی کتا چانگلہ برامن منجھے شوٹ چے کپات پڑ لیلا شینگ دانا جالا آوڑ لہ تینی اچلا وانی خوش تون رٹا کوا اب کون یہ کرے گا بولو مجھے کس میں ہمت ہے یہ کرنے کی نہیں ہے آج کے دن کیا پیغام دینا چاہے کچھ نہیں جو بابا صاحب جنہیں ہم پیغام دیا تھا سکھو سمویدان سکھو ایک ہو جاؤ اور سنگرش کرو آسانی سے کونسی بھی بات نہیں ملتی ہمارے جو سمویدان کے حقوق ہے اور ہمارا جو سمویدان ہمیں اجازت دیتا ہے اجازت سے اگر ہم کوئی بھی کام کریں سمویدان کو سمجھ کر تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں اور انڈیا کا سب 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 پہنچ سکتے ہیں اگر آپ دوسرے دیشو میں جائیں گے سعودی آرب جائیں گے تو وہاں پر کسی بھی بات کے لئے راجہ سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے راجہ جو فائنل ڈیسیجن دے گا وہی آپ کے لئے فائنل ڈیسیجن ہوگا مگر ہمارا انڈیا کونسٹیٹوشن میں ایسا نہیں ہے آپ کو بولنے کی آزادی ہے آپ اپنے دل سے جو کرنا چاہتے جہاں پر گھوم چاہتے ہیں وہاں پر جانے کے آزادی ہے اگر ہم اس حقوق کو سمجھیں گے تو ہم انڈیا کونسٹیٹوشن کو سمجھیں گے تو ہم بہت آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم آج جاتیوں میں بڑھ چکے ہیں اس کے وجہ سے جو ہمارے دشمن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کو اگر ہمیں روکنا ہے تو ہمیں اتحاد ہونا پڑے گا متحد ہونا پڑے گا اور ہمیں ایک ہو کر اس کے ہر ایک انسان کو انڈین کانسٹوٹیشن پڑنا چاہیے کیونکہ جو عدی کار جو حق ہے جو اس ملک کا حق ہے اس کو ہم یاد بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں چلنا بھی ہے آج ہم پیچھے ہیں اس لئے کیونکہ ہم کو اپنا اس ملک حق ہم پتا نہیں ہم کس لئے ہیں بس یہاں پر آئے اور کچھ دن رہے اور اس دنیا سے چل دی نہیں ہے بلکہ ہم اس ملک کے باشین دے ہیں مڈانان استvenے لابش میرہ کچھے دیکھ سامنی搭ید کو بتاتت کی ہے وصلت دل です تیب replacing inventار لعلی دن چند hearing آدھر ایگ وقت ناو اللہ رو یوچنے مادوکہ کرو دیا ناوان تندرے ایپ پت ورش آگی دے دیش دللی سویدھانا جاری آگی ای وقت ناو یہ دیش دللے ایسٹو دھرمگڑی داوے سویرارو جایتی گڑی داوے ای اللہ جایتی دھرمگلو انت ماندر ریتی ناو اندے دیش دللی بدکتہ اید دیوے بدکتہ اید دیوے کارنا یا ناوان تندرے ای دیش دا سویدھانا ای دیش دللی یا ناو انت ماندر ریتی بڑکتہ اید دانت درست کارنا یا ناوان تندرے اید دیوے د dépکتہ اید درم درمدال لی جایتی جایتی کلال اللی هتش آگرود درست کارنا Landesregierung اید دیش دللی سویدھانا ناو اند کوری کٹی آگی اید ا انا تندر ریتی ببط کودک کن اند اوقاش اماٹ کودکتہ اید از از این سویدھانا ناو اند معنی اولی شاید ریتا سویدھانا بسند موسیقی 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 کے پہلے جو بریٹیش رول تھا بریٹیش رول ختم ہونے کے بعد میں اکٹر انڈیپیڈنس کے بعد میں کانسٹوڈیشن لاغو ہونے کے بعد میں جو ہمارے حق تھے رائٹ ٹو ایڈکیشن رائٹ ٹو پراؤپورٹی رائٹ ٹو لیو رائٹ ٹو سپیچ آج جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ جو بات کرنے کی جو ہمیں حق ہے رائٹ ہے وہ بھی آج ہمارے اس کانسٹوڈیشن کے بجے سے ہی ڈاکٹر بابا ساہیب امبیٹ کر جی نے دیا ہے یہ سمیدان بنانے میں جو راپٹنگ کمیٹی کے چیرمن تھے بابا ساہیب ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر جی کو اس کمیٹی میں لانے کے لیے یہ کمیٹی میں بابا ساہب جی کو اس کمیٹی میں آنے کے لیے بہت بڑا سنگرش کرنا پڑا اور سنگرش ایسا کرنا پڑا کہ جو راستریے پکش جو آج ہے اس راستریے پکشوں نے ہی بابا ساہب کو اس سمیدان یہ کانسٹوڈیشن لکھنے سے دور رکھ رہے تھے تب ہمارے مسلمان بھائی بانگلہ دیش جو آج ہم جو بولتے ہیں ان بھائیوں کے بجے سے انہوں نے بابا ساہب جی کو چھونکے اس کانسٹوڈیشن جو دراپٹنگ کمیٹی ہے یہ کانسٹوڈیشن جو سبا ہے یہ سبا میں بابا ساہب کو اگر آج بابا ساہب کانسٹوڈیشن کے یہ جو ہمارے یہ بولتے ہیں کون جو سمیدان شلپی بولتے ہیں یہ بنانے میں جو زیادہ سے زیادہ اگر کس کو جو حق جاتا ہے تو آج ہمارے دیش کے ان مسلمان بھائی ہم جو مولم نیواسی ہے انہیں جیتا ہے اگر یہ کانسٹوڈیشن بچا تو ہم بچے اگر اس کانسٹوڈیشن کو ہم نئی بچا پائے تو ہم بھی نئی بچ پائیں گے اگلے دونوں میں کیونکہ آج کی جو سرکار ہے آج کی جو ہمارے گورنمنٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا سٹیٹ گورنمنٹ ہو سینٹرل گورنمنٹ والے تو یہ کانسٹوڈیشن یہ کرنے میں کچھ بھی کسر نہیں چھوڑا ہے وہ بولتے ہیں سیدھا سیدھا بولتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پیچھے ہی بولا تھا یہ جو ہمارے نورت کرناٹا کے جو منسٹر ہے ابھی انانت کمار اگڑے انہیں نے تو داریکٹ چنکے آئے بعد میں داریکٹ سبا میں بھری سبا میں بولے تھے کہ ہم جو آئے ہیں یہ بی جے پی سرکار جو آئے ہیں یہ اس سمیدان کو بدلنے کے لئے آئے ہیں اور ہم یہ بدل کے ایسا سمیدان کریں گے کہ جو وہ چاہتے ہیں ایسا سمیدان کرنا وہ چاہتے ہیں لیکن بھائیو اگر سمیدان کو اگر کچھ بھی ہوا اگر وہ بدلنے میں کامیاب رہے تو ہم تم لوگ جو ہے مولنیواسی اس دیش کے مولنیواسی ہے ہم کئی کے بھی نہیں رہے گے اس لئے آپ کو سب کو ہماری ایک ہاتھ جوڑ کے بیننتی ہے سمیدان جو ہے سمیدان کو بچانا ہے اور جو آگے کا ہمارا جو یہ ہے دیش ہے وہ ہمیں بچانا ہے اور ہمارے جو بھائی چاہ رہے ہندو مسلم سیکھ کیسا یہ سب کو بچانا ہے اتنا بول کے میں میرے دو یہ شب دو قتم کرتا ہوں جائے بھارت جائے مولنیواسی جائے بھی